الحمدللہ رب العالمین کچھ حقائق بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان حقائق کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مشاہدات میں آنے والی کچھ چیزوں سے سمجھایا ہے ایمان سے مطالق غیب سے مطالق کچھ حقائق ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مشاہدے میں آنے والی باتوں کے ذریعے تمثیلات یعنی پیربلز کے ذریعے سمجھایا ہے اس رکو میں تین تمثیلات ہیں البتہ جو آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی مشکل ترین سمجھنے اور بیان کرنے کے اعتبار سے مشکل ترین پیربل ہے تمثیل ہے اور ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں اللہ کی مثال دینا ممکن نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں صحابہ اکرام کے صحابہ اکرام میں تفسیر میں امام ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اس مقام پر بندہ مومن کے دل میں اللہ پر جو ایمان کی کیفیت ہے اس کی تمثیل ہے دوبارہ اللہ کی مثال ممکن نہیں بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحان و تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس نور ایمان کی تمثیل یا پیربل بیان کی جا رہی ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مَسَلُ النُورِهِ كَمِشْكَاتٍ اس کے نور اس کی نہیں اس کے نور نور ایمان اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق ہو علماری کہلیں پرانے زمانے میں تاق اس سے مال ہوتا تھا لفظ فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو ایک تاق ہے اس میں شیشے کا جھار کہلیجے اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے اَزُّ جَاجَتُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَ وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتونتن زیتون سے لا شرقیتی ولا غربی جس کا رخ نہ مشرقی ہے نہ مغربی یَقَادُ زَيْتُهَا يُوِّئُو قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے جل اٹھے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار خَا آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو ایک تاق ہے اس میں قندیل ہے اس میں ایک ستارہ ہے اس میں ایک چراغ ہے معاف کیجئے گا اور اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل چاہیے ہے اور تیل کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ چراغ روشن ہو جائے پانچ باتیں ہوئیں تمثیل کس بات کی ہے یہ انسان کا سینہ ٹھیک ہے ایک پنجرہ سا ہے اس سینے کے اندر دل اس دل کے اندر نور ایمان انسان کا سینہ اس میں دل اس دل میں نور ایمان اللہ پر نور کی تمثیل اس ایمان کا تیل کیا ہے فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے نشانیاں کائنات میں وجود میں اس تیل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ عام تیل تو روشن ہوتا ہے آگ سے اس نور فطرت والے معاملے کو کس سے روشنی ملے گی وہ نور وحی جو پیغمبر کی زبان سے وحی کی تعلیم پہنچے گی وہ نور آ کر اس اندر کے تیل کو روشن کرے تو یہ اندر نور ایمان والا چراغ روشن ہو جائے گا کوئی سمجھ آ رہی ہے جی مجھے تو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آ گئی تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ رب العالمین جی سینہ سینے میں دل دل میں نور ایمان فطرت میں نور ایمان فطرت میں اللہ کا تعرف موجود ہے ایک نور ایک نور دوسرا نور بہار سے آئے گا وحی والا وہ اس کو یہ ہے وہ ایکٹیویٹ کر دے گا اور یہ جل اٹھے گا چرا اور اندر نور ایمان آ جائے گا اسی رہا کے دیکھیں کیا لکھا ہے نور نور پر نور ہے ایک نور وحی جو آ رہا ہے پیغمبر کے ذریعے اور ایک نور فطرت یاد دلا دی اللہ نے مجھے الحمدللہ سورہ الامران ایمان اقلی اور ایمان سمعی اقل والا وہ فطرت میں تعرف موجود اور سمعی کیا ہے سن کر پیغمبر کی دعوت وہ ایمان اقلی جماع ایمان سمعی تھا یہ نور فطرت اور نور وحی جو پیغمبر سے مل جائے تو یہ نور علا نور اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا شرقی غربی کیا تھا مطلب تو صبح بھی روشنی زیادہ سے زیادہ ملے گی شام میں بھی روشنی زیادہ سے زیادہ ملے گی ادھر ادھر کے تعصبات سے جو پاک ہو تکبر حسد تعصب یہ سورہ البقرہ میں تفصیل آئی تھی تکبر حسد تعصب یہ شرقی غربی ادھر اور ادھر کے تعصبات سے جو پاک رہے اور فطرت میں طلب اس کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑب موجود رہے تو جیسے ہی نور وحی کی بات سامنے آئے گی لپک کر وہ قبول کرے گا نور والی بات ہے اس وقت تو اتنا ہی ممکن ہے باقی تفصیل استاد محتم ڈاکٹر اسرائر حمد صاحب کے دروس میں رحمت اللہ علیہ اور ہمارے استاد انجیر نوید حمد صاحب نے ان دروس کے نوٹ تیار کیے تھے وہ ٹیچرز کے لئے بہت اہم ہیں ٹیچرز کے لئے بہت اہم ہیں منتخم صاحب نکات صحیح لفظ نکات برائے دلس و تدریس چھ حصے ہیں ڈاکٹر اسرائر صاحب نے بیان کیا اور انجیر نوید حمد صاحب نے اس کے نوٹ ستیار کیے تھے وہ بھی آپ کو مکتبی پر اللہ الامثال للناس اور اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا یہ سب کو سمجھائے جا رہے ہیں ہمارے لئے اللہ کو کوئی حاجت نہیں اللہ بکل شہین علیم اور اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے ان گھروں میں جن کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ نے مساجد مراد مساجد کو بلند کیا جائے یہ جو منار کا تصور یہ بھی یہ ہے کہ بستی میں علاقے میں سر سے اوچھی اوچھی عمارت کس کی نظر آئے اللہ کے گھر کی تو یہ منار اس کا سمبل اور سائن بھی ہیں فرمایے فی بیوت اذین اللہ ان ترفعا وہ گھر جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ اور اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ رِجَالٌ صبح و شام ان میں وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيْقَامِ الصَّلَاةِ وَعِيْتَا اس زکا جنہیں کوئی تجارت نہیں خرید و فروغ غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز خائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے یہ سچا پکہ ایمان حقیقی ایمان نور اُلَا نور کی بات آئی یہ سچا پکہ ایمان دل میں موجود ہو تو بندے کی کیفیت کیا ہوگی رہے گا دنیا میں مگر پھسے گا نہیں دوبے گا نہیں کوئی خرید و فروغ کوئی تجارت کوئی لیم دین اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے زکاة ادا کرنے سے انہیں نہیں روکے گی وہ درتے ہیں اس دن سے جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آنکھیں وہ خوف کا معاملہ لِيَ جَزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُو تاکہ اللہ انہیں ان کے عامال کا بہترین بدنا عادا کرے وَيَزِيْدَهُم مِّن فَضْلِ اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے سارا فضل ہی فضل ہے مگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ تو عجر ہوا اور جو اور 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 مزید اللہ دے گا وہ اس کا فضل ہوگا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ تو نور ان علانو سچے پکے ایمان والوں کی تمثیل یا پیربل آگئی اب دوسری تمثیل ہے جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والے ایمان کے بغیر نیکی کرنے والے دکھاوے کی نیکی کرنے والے دوسری تمثیل یا پیربل وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَةٍ يَحْسَبُوا وَمْآَنُ مَا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال سراب کی طرح ہیں سراب میں راج انگلش میں کہتے ہیں یعنی کہ سہرا ہو تو دوسر سے اٹھتیوی لہرے کیا محسوس ہوتی ہیں جیسے کہ پانی دھوکہ ہے نا سراب اور جن لوگوں نے کفر کی ان کے عامال سراب کی طرح ہیں بِقِعَةٍ چَتھیل میدان میں يَحْسَبُوا وَمْآَنُ مَا پیاسا شخص اسے پانی گمان کرتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَةٍ یہاں تک جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اب یہ تمثیر مکمل کی جا رہی ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِمْدَهُ اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے فَوَفَّاهُ حِسَابًا بس اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا اللہ سریعُ الحسان اور اللہ جل حساب لینے والا ہے اللہم حاسبنا حسابیں اسیرہ یہ کون ہے ایمان کے بغیر نیکی کرنے والا جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والا دکھاوے کی نیکی کرنے والا ہے تو صحیح عامال مگر حقیقت کچھ نہیں جیسے وہ دھوکہ ہے وہ اڑتیوی لہرے کیا لگتی ہیں کہ پانی قریب آیا ہے تو کچھ نہیں ہے وہ ریت کا تو ریت ہی ریت ہے اسی طرح کا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جن پر سمجھا کہ میرے عامال ہیں کوئی حقیقت کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا اللہ ہی کو پائے گا وہ اس کا حساب چکا دے گا تیسری تمثیل تیسری پیربل نہ جھوٹ موٹ کا ایمان ہے نہ جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی ہے اندھیرے ہی اندھیرے اور تاریکی ہی تاریکی یہ تیسری تمثیل یہ پیربل یا ان کے عامال ایسے ہیں جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرے گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھاپ لیتی ہیں موج من فوق ہی موج اس کے اوپر دوسری موج من فوق ہی صحاب اس کے اوپر بادل ظلماتم بعضوہا فوق بعدن اندھیرے ہیں ایک پر دوسرا یہ انتہائی گہرے سمندر کی کیفیت کہ جہاں آگے ذکر ہے قرآن میں بھی اذا اخرج یدہو لم یکد یراہا جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا گہرے سمندر کی یہ کیفیت کا معاملہ زمدہ نے ایک بات ہے ایک فرنچ ایڈمیرل تھا اور اس کے علم میں یہ آیت آئی کہ بھئی قرآن میں اس طرح کی بات بھی ہے تو کسی مسلمان یا مسلمانوں سے اس کا رابطہ تھا پوچھا بھئی تمہارے پیغمبر نے کبھی کوئی سمندر کا سفر کیا کبھی نہیں کیا سابش شدہ بات ہے حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا کیوں بھئی کہ یہ کوئی انسان کہہ نہیں سکتا جس نے سمندر وہ بھی گہرے سمندروں کا مستقل کبھی سفر نہ کیا ہو وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ گہرے سمندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے اندر کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ ایمان لے آئے اللہ اکبر آگے سنیے وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور اور جس کے لئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور نہیں تو ہمیں نور کی دعا کرنی چاہئے اب آئیے نور و بشر کا مسئلہ حضور نبی اکرم علیہ السلام دعا فرمارے ہیں حضور فجر کی سنت ایک ہر پہ عدا فرماتے اور فجر کی نماز فرض کے لئے تشریف لے جاتے طویل دعا کرتے مختلف احادیث کی کتب میں دعا آئی ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بسری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا ومن امام نورا ومن خلف نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفی بشر نورا وفی لحم نورا وفی عصب نورا وفی قلب نورا اللہم اجعلنی نورا اللہم اجعلنی نورا اللہ میرے لئے نور بنا دے اللہ میرے دل میں میرے دائیں میرے بائیں میرے سامنے میرے پیچھے میرے اوپر میرے نیچے میرے گوش میں میرے پٹھوں میں میرے دل میں نور بنا دے اے اللہ مجھے نور بنا دے اور اے اللہ میرے لئے نوری نور بنا دے اللہ اکبر کبیر ہے حضور بشر ہیں انسانوں میں سے ہیں مگر حضور کی نور آگیاں کا معاملہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو بھی درد دل رکھنے والے علماء نے سولف کر رکھا ہے کہاں لے کے جائیں گے اس دعا کو حضور کہہ اللہ مجھے نور بنا دے اور یہ دعا آپ اور میں پڑھیں اب بھائی فجر کی سنت گھر میں پڑھ گئے مسجد آتے ہوئے جماعت کی نماز کو جاتے ہوئے دعا پڑھیں تو آپ اور میں کیا دعا کریں گے اللہم اجعلنی نورا کیا طرح ہے اللہ مجھے نور بنا دے اب سوچئے گا اس پر آگے چلیں وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور اور جس کے لئے اللہ نور نہ بنا اس کے لئے کوئی نور نہیں اب عمومی مضامین جو ایمانیات سے مطالق ہیں کہ تشریح کم ہوگی انشاءاللہ اگلی چن آیات تک اَلَمْ دَرَا أَنَ اللَّهَ يُصَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَطَوِي رُصَافَاد کیا اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پاکیز کی بیان کرتی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی کُلُن قَدْ عَلِمَ الصَّلَاةً وَتَصْبِيحًا ہر ایک نے اپنے وظیفے کو جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی یہاں وظیفے سے مراد کیسے اللہ کو یاد کرنا ان پرندوں کو بھی پتا ہے اور قرآن میں پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ہر شہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہی کے لئے باشاعتِ آسمانوں اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے أَلَمْ تَرْأَنَّ اللَّهَ يُزْجِي صَحَابَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادنوں کو چلاتا ہے ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ پھر وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے ثُمَّ يَجْعَلْهُ رُقَامَ پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھ تو اس کے درمیان سے بارش برستی ہے فَيُنَزِّرُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَادٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ اور وہ جو آسمانوں میں پہاڑ ہیں اولوں کے ان سے اتارتا ہے اللہ اولے اور بعد اوقات یہ میلو طویل ہوتے ہیں اللہ اکبر فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ پھر وہ جس پر چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْحَبُ بِالْأَبْصَارِ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کے بنائی کو لے جائے یہ خوف بھی رہتا ہے لوگوں کو يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اللہ رات و دن کو بدلتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَارِ بِشَكِسْمِ سَبَقْ عَامُوزی ہے اقل مندوں کے لئے اور راکھوں والوں کے لئے وَاللَّهُ خَلَقَكُلَّ دَابَتٍ مِّمَّا اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے بنایا فَمِنْ هُمَنْ يَمْشِعَ لَا بَطْنِينَ پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے ساپ وغیرہ وَمِنْ هُمَنْ يَمْشِعَ لَا رِجْنَئِن اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے بہت ساری مثالیں وَمِنْ هُمَنْ يَمْشِعَ لَا عَرْبَا اور بہت ساری مثالیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور کچھ کو زیادہ بھی ٹانگ اللہ تعالی نے دے رکھی وہ بھی ہم دیکھتے رہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بے شک اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے لَقَدْ عَنَزَلْنَا آیَاتِ مُبَيِّنَات یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں وَاللَّهُ يَهَدِ مَنْ يَشَاوِ لَا عُسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھ راستے کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے اگلی آیات میں منافقین کا ذکر آئے گا اور پھر سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا کانٹراست کے طور پر مدنی صورت ہے ذہن میں رکھیے گا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اور وہ یعنی منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں وَعَطَعَنَا وَمْنَنِ حُکُمْ مَانَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِقِ پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر گیا مراد انہوں نے نافرمانی کی وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں سنیئے دعویٰ ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا اور ان کے حکم کی ہو رہی ہے خلاف ورزی تو اللہ کہہ رہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوِ الَلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اذا فریق منہوں معارضون تو ان میں سے اچانک ایک فریق مو پھیر لیتا ہے رسول علیہ السلام کی اتعاد سے انکار و فراب وَإِيَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَعَتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان کے لئے کو حق ملنے کا معاملہ ہو تو اس کی طرف گردن جھکائیں خوشی خوشی چلے آتے ہیں لاؤ جی مالی غنیمت میں حصہ دو اللاؤ جی ہمارا حصہ دو فوراں چلے آئیں گے اَفِي قُلُوْمِ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُ اَمْ يَخَافُونَ اَمْ يَحِی اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُمْ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض یعنی بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہے یا وہ ڈڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے معاذ اللہ بل اُلَائِكَ هُمُ الظَّالِبُونَ نہیں بلکہ وہ ہی ظالم ہیں یہ تو ایمان کے جھوڑے دعوے دار منافقین کا بیان اب ایمان کے سچے دعوے داروں کا بیان سچے ایمان والوں کا بیان اِمْ نَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ مومنین کے بعد تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرح بلائے جاتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تَاکِ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے اَنْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ایمان والوں کا طرز عمل وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہے فَلَحْبَانے والے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے درے وَيَتَّقْهِ اور اس کا تقوی اختیار کرے فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو پس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ انہی میں ہمیں شامل فرمائے اب پھر منافقین کا تھوڑا بیان وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهَدَ عَيْمَانِهِم اور ان منافقین اللہ کی زہردار قسمیں کھائیں لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنُ اگر آپ انہیں حکم دیں گے ضروری جہاد کے لئے نکلیں گے یعنی یہ چاہتے کہ ان کے لئے گھر پر آ کر ان کو انوائٹ کیا جائے پرسنل کال ان کو گھر پر آ کر دی جائے بھائی پکار لگے گی سب کو پتا ہے اگر انہیں حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے قُلْ لَا تُقْسِمُ اے نبی علیہ السلام فرمائی کہ قسمیں مت کھاؤ تاعتم معروفہ اطاعت کرنا ہی پسندیدہ بات ہے یہ قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑی دل نہیں کچھ کالا ہے دال میں تب ہی تو تم قسمیں کھا رہے ہو ورنہ ایمان والے ہوگے تو عمل کر کے ثبوت پیش کرو گے تم واقعاتاً ایمان والے ہو اِمْنَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالی اسے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولُ اے نبی علیہ السلام فرمائے دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول علیہ السلام کی فَإِنَا تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ پس اگر تم اپنے ذمہ دار ایک تو اس تعلق سے جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا جو ان کی دعوت قبول نہیں کر رہا وہ خود ذمہ دار ہیں پھر ایک اور پہلو سے بھی حضور علیہ السلام اجتماعیت کے امیر بھی تھے امیر پر اپنی ذمہ داری ہے اور رفقہ اور ساتھیوں پر اپنی ذمہ داری ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے مزید نیچے آ جائیں کسی کا چاہے کوئی ذمہ دار ہو کسی اجتماعیت کے اندر کسی کا کمزور سست پڑھنا میرے لئے کمزور سست پڑھنے کی دلیل نہیں ہے ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے ذمہ دار ہے تو وہ اپنا جواب دے گا اور جو ذمہ دار کے تحت ہے وہ اپنا جواب دے گا ہاں حضور علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو اور اگر تم ان کی اطاعت کروگے تو ہدایت پاؤگے وَمَا عَلَى الرَّسُورِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ اور رسول علیہ السلام کے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے اگلی آیت ہے جس کو آیت استخلاف کہہ سکتے ہیں اگلی آیت ہے کہ جس کو آیت استخلاف کہا گیا جس میں اللہ تعالی نے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ عطا فرمایا ہے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا کم استخلف الذین من قبلہم جیسے کہ اللہ نے ان سے پشے لوگوں کو خلافت عطا کی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي رْتَوَى لَهُمْ اور اللہ ضرور ان کے لیے اس دین کو استحکام عطا کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا اور اللہ یقیناً ان کے خوف کے بعد ضرور ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا يَعْبُدُونَنِي وہ میری عبادت کریں گے لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے خلافت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے خلیفہ سیدنا عادم علیہ السلام تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے آخری خلیفہ وہ آخری رسول محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نبوت ختم ہو گئی اور اب پیغمبر وعالی ذمہ داری امت پر آگئی حضور اللہ کے انبیاء ہونے کے ناتے آخری خلیفہ تھے حضور کے بعد اب خلافت امت پر اشنمائی طور پر آگئی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خلافت کیا ہے وہ تمام کام جو حضور انجام دے رہے تھے علیہ السلام اب حضور کی نیابت کرتے ہوئے ان کے بحاف پر یہ کام انجام دینا یہ خلافت کی ذمہ داری امت پر ہے حضور نے عبادات کا نظام دیا امت عبادات کا نظام قائم کرے حضور نے معاشرہ سکھائی امت معاشرہ پر عمل درامت کرے جو تعلیم ہے حضور نے فیصلے کیے شریعت کے مطابق امت نظام بنائے حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا امت دین کو غالب کرنے کی جد و جہود کرے حضور نے اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو سلبلن کیا اب امت اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کی جد و جہود کرے یہ خلافت کی ذمہ داری اب امت کے کاندوں پر اللہ کے وعدے ہیں سور صف میں بھی میں آپ کو سناؤں گا ابھی ایک حدیث شریعت سنائے دیتا ہوں آج تو بڑے اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں اس میں روشنی کی امید و کرن اور امید کی بات کیا ہے حضور نے فرمایا علیہ السلام مسلم شریف کی روایت میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی پوری زمین جو رب کائنات کی سیر کرا رہا ہے میراج کی شب زمین دکھانا کیا مشکل میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی میں اس کے مشرق بھی دیکھے اور مغرب بھی دیکھے میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی ہے یہ ہونا باقی ہے آدھی دنیا پر ہم پہنچے ہیں سیدن عمر کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا رقبہ ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی رہا البتہ وہ آئیڈیل بات وہ قیامت سے پہلے آئے گی اور حضور علیہ السلام کی چند احادیث بعد میں بھی آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے کہ نبوی طریقے کے مطابق خلافت اور نظام قیامت سے پہلے پوری زمین پر انشاءاللہ قائم ہوگا اور یہ باتیں واضح بھی ہو رہی ہیں دنیا گلوبل تو ہو رہی ہے نا تب گلوبل آرڈر ورلڈ آرڈر تو ایک آئے تھا جیوس کا اور اللہ رب العالمین نے جو آرڈر اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعہ اطاف فرمایا وہ آخری جسٹ گلوبل آرڈر ہوگا انشاءاللہ و تعالی ہم مسلمان ہیں حضور کی بشارات پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی باتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں ذلخنین بادشاہ کا ذکر ہوا تھا ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی ایمان والا تھا اور اللہ نے آدھی دنیا پر اس کو سلطنت عطا کی تھی ذہن میں رکھیے گا تو پوری پر بھی اللہ دینے پر قادر ہے وہ وقت آئے گا انشاءاللہ پھر کیا ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لئے دین کو جو اس نے پسند کیا تمکن دے گا استحقام دے گا خوف کی کیفیت بدل دے گا امن دے گا پھر تمہارا کام کیا ہوگا تم میری عبادت کروگے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروگے وَمَنْكَ فَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی پس وہی لوگ فاسق ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بشارات کا یقینتہ کرے اللہ ہمیں قبول کرے اپنے کلمے کی دین کی سربلندی کے لیے اور یہ پیارا پاکستان جو ہمارے آبا و اجداد قربانیہ دے کر لیا تھا جس کی منزل ہی خلافت کا نظام ہے قائد عاظم کے الفاظ ہیں اللہ اکبر آخری آخری الفاظ ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان کو منتہ ہوا دیکھ چکا ہوں اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ خلفاء راشدین خلافت راشدہ کے احد کو سامنے رکھے اور اہد حاضر کی ایک اسلامی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرے اقبال کو قائد عاظم کوئی چیزیں کلیر تھیں الحمدللہ کچھ مزید باتیں ستائیسی شب میں کریں گے انشاءاللہ وَاقِمُوا الصلاة وَعَاتُوا الزَّقَاء وَنَمَازُ قَائِمْ كَرُوا وَاَتِعُوا وَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے استاد مہترم ڈکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دور میں خلافت کونفیسس کا انعقاد کیا خطبات خلافت دیئے اور اس کو ہم نے شائع بھی کیا آرڈیو ویڈیو میں بھی ذستیاب ہے خطبات خلافت کے نام سے بھی ہے اور خلافت کی حقیقت اور اثر حاضر میں اس کا نظام آج کے احد میں سوشو پولیڈیکو ایکنومک سسٹم کیا ہوگا اس کے لئے بھی اشارات اس میں موجود ہیں وہ بشارات کیا ہیں وہ بھی آحادیث موجود ہیں مثل ڈالوجی طریقے کار کیا گا وہ بھی ان میں موجود ہیں خطبات خلافت میں اور یہ ٹائٹہ نے میرے سامنے خلافت کی حقیقت اور اثر حاضر میں اس کا نظام ان کتابوں کا مطالعہ یا ان کا سماد کرنا لیکچرز کا مفید رہے گا انشاءاللہ لا تحسب انہ الذین کفر معجزین فی الارض ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں وَمَا وَاہُمُ النَّارُ ان کا ٹھیکانہ آگ ہے وَلَبِئِسَ الْمَصِيرُ اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھیکانہ ہے اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما دو رکوں ہیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ مکمل کریں گے سور نور مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اب کچھ مزید ہدایات معاشرتی زندگی کے حوالے سے چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے جانے کے بارے میں تم سے اجازت لیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے تین اوقات میں یعنی غلاموں کو آنا جانا تو رہے گا گھر میں اور چھوٹے بچے لیکن تین اوقات میں وہ اجازت لے کر آئیں وہ پریویسی کے اوقات ہیں کون سے من قبل صلاة الفجری نماز فجر سے پہلے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمِنَ الظَّحِيرَةَ اور جبکہ تم اضافی کپڑے اتار رکھتے ہو دوپیر کے وقت قیلولے کا ٹائم اب قیلولہ کہاں ہوتا ہے ہمارے ہے نا مارکٹیں بارہ ایک بجے کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں رات کو دس بجے ان نیچرل آئیف اسٹائل ہے نا ہاں رمضان شریف میں شہد تھوڑا کچھ لوگوں کو موقع مل جائیں سنت کی نیئے سے بھی کر لینا چاہیے اللہ سانی فرمائے وَمِن بَعَدِ صَلَاتِ الْعِشَىٰ اور نمازِ عِشَىٰ کے بعد ثَلَاثْ وَعَوْرَاتِ اللَّكُمْ یہ تین پردے کے اوقات ہیں پریویسی کے اس میں آپ بھی تھوڑا ریلیکس مورڈ میں ہوتا ہے لباس بھی ذرا لائٹ اس نے پہن رکھا ہوتا ہے اور ان پریویسی کے اوقات میں زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو چھوٹے بچے غلام جو کہ آتے جاتے رہتے وہ ان اوقات میں تو اجازت لے کر آئے یہ ہے شرم و حیاء کے لیے احکامات لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلِيْهِنَّ جُنَاهُمْ بَعَدَهُنَّا نہیں تم پر نہ ان پر اس کے علاوہ کوئی حرج کی بات تم میں سے بعض بعض کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی حرج نہیں مگر تین اوقات میں یہ جو ہیں وہ اجازت لیں یہ ان کے لیے ہاں باقی نام احرم کا تو معاملہ وہ بالکل الگ ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام کو واضح فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيْمُنْ حَكِيمُ اور اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے اچھا دی اب وہ جو بچے تھے نا وہ پپو تھا گھڑو تھا اب وہ بڑے ہو گئے اب ساٹھ سال کے ہوئے ہم پپو گھڑو تھو کہہ لیتے ہیں وہ اس کا نکنیم چلا آرہا ہے لیکن نہیں اب بچے بڑے ہو گئے اب کیا حکم ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُوا كَمَسْتَأَذَنَا الَّذِينَ مِنَا قَبْلِهِمْ اور جب تم میں سے یہ لڑکے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو گئے تو چاہیے کہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے جب تک تو بچے تھے تو آنا جانا لگ رہا ہے کوئی اشیو نہیں پرائیویسی کے عوقات میں اجازت لیں اب یہ بڑے ہو گئے گھڑو صاحب بڑے ہو گئے ہیں پپو صاحب بڑے ہو گئے ہیں اب نامحرم والا معاملہ تو آئے گا اب یہ گھروں میں آئیں گے اجازت لیں گے بڑی عورتوں کے بارے میں ایک رخصت اور جو خانہ نشی بوری عورتیں ایسی جو نکاح کی عارضو نہیں رکھتیں عمر بیٹ چکی ہے اب کوئی ایسی خواہشات کا معاملہ بھی نہیں فلیس علیہن جناہن فلیس علیہن جناہن ایدانا فیابہن تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے زائد یعنی اضافی کپڑوں کو اتا رکھیں کیا مطلب پانچ ہجری میں سورہ عذاب جلباب بڑی چادر بڑی چادر جس سے پورا جسم دھاپ لیا جائے وہ باہر کے لئے ہے نامحرم کے سامنے اور ابھی سورہ نور کے آئے دکتیس میں کیا تھا خمر اہنہ خمار چھوٹی چادر تو جو بہت بڑی چادر کہیں کوٹ کہیں ابایا کہیں وہ اگر نہ لے چادر لے لے مناسیسی تو ان بڑی عورتوں کے لئے رخصت ہے آگے سنیئے غیر متبعد اجاتم بھی زینہ لیکن زینت کی آرائش کرتی نہ پھریں اگر کسی بڑی کو بھی جوان نظر آنے کا بڑا شوق ہے اور بندھن کر وہ نکل رہی ہے تو یہ رخصت اس کے لئے جی ابھی تو میں جوان ہوں یہ ہر طرف ہو سکتا ہے بھائی دونوں طرف ہو سکتا ہے معاملہ تو زینہ کا احزار نہ کریں اور اگر بندھن کر نکلنے کا بڑا شوق ہے تو پھر یہ رخصت ان محترمہ کے لئے نہیں آگے سنیئے وَأِنَسْتَعَفِفْنَا اور اگر وہ بھی اس سے بچتی رہے یہ بوڑیاں بھی وہ جلباب والا معاملہ رکھیں یہ رخصت سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں خیر اللہنہ تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اگلے جمعہ ساٹھ ستر والوں کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ وہ کیا بزرگوں نے لکھا کہ بھائی ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے دیکھا ستر والے ساٹھ والے مسکر آرے ہیں ان کو سمجھ آگئی بھائی سمجھ آگئی تو بھلا نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہر گری پڑی شے یہ امام شافیق ابھی بتایا گیا قول ہے رحمت اللہ علیہ ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے بچے تو اچھا لیکن رخصت ہے آج عجیب معاملہ ہے اسی سال کی دادی نانی وہ پورے عبایہ میں نقاب میں اور بیس بائیس سال کی پوتی اور نواسی بلکل ہی کم سا لباس فطرے کا امکان کس کے لئے زیادہ وہ جو بیس بائیس سال کی اس کی پوتی نواس ہے وہ عجیب محول لباس کے اندر اور وہ بوچاری جو اسی برس کی ہوگئے وہ کیا فطرہ بنے گی وہ پورا پوشیدہ ہو کے چل رہی اللہ آکے بندوں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اسی سال کی بوڑی اممہ کو جب دفن کرتے ہیں تو دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پردہ کرو پردہ کرو اب بھائی اسی برس کی بوڑی جو مر گئی ہے جس کو پانچ کپڑوں میں دفن کیا جا رہا ہے یہ کس کے لئے فطرہ نہیں پردہ پردہ بھائی جو یہ زندہ گھوم رہی ہیں بیس پچیس تیس چالیس سال والی ان کے لئے فطرہ زیادہ ہے ان کو کراو پردہ وہ بوڑی جو مر گئے اس سے پردہ یا کرا رہے ہو اللہ کے بندوں واللہ سمیعن علیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اگلی آیت میں دو بات ہیں ایک تو پس منظر ہے صحاوہ جہاد و قتال کے لئے جاتے تو اپنے گھرانوں کو معذورین کو دے جاتے وہ تو نہیں جاتے تھے کبھی مل کے بیٹھتے تو کوئی نابینا ہوتا کوئی معذور ہوتا تو صحابہ کو فیل ہوتا کہ یہ معذور ہے ہم کئی زیادہ نہ کھا جائیں تو کچھ اس طرح کی بات آ رہی تھی تو ایک ہدایت دی گئی نمبر ایک نمبر دو دس قسم کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے کتنا دس قسم کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے رشتداروں کی بات ہو رہی ہے یہاں سے بھی کھا سکتے ہو یہاں سے بھی کھا سکتے ہو بیس سال پہلے سمجھ نہیں آتی تھی آج سمجھ آتی ہے جب خاندانی نظام تباہ ہو گیا دنیا کے اندر اور برباد ہو گیا ہے تو اللہ کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے تمہارے رشتے بھی ہونے چاہیئے تمہارے رشتداروں کے ساتھ تعلقات بھی ہونے چاہیئے ایک استاد نے میں کہا تھا بیٹا کم سے کم چار لوگوں سے اچھے تعلقات رکھ ہم نے کہا سر کیوں اسکول لائف کے ٹیچر تھے کہا بیٹا جب دیکھو تم مرو گے تو کم سے کم چار افراد چاہیے ہوں گے تمہارے جنازے کو کاندہ دینے کے لئے کتنا پیارا دین ہمیں جھوڑنا چاہتا ہے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں اس آیت کا متعلق کریں کوئی حرج نہیں کسی نابینہ پر نہ کسی لنگڑے پر نہ کسی بیمار پر وہ جو ہیزیٹنٹ ہو رہے تھے ان کے گھروں سے استفادہ کریں ساتھ بیٹھ کے کھائیں نہ کھائیں سب کو کہا بھئی کوئی اس میں یعنی بے تکلفی ہونی چاہیے یہ تکلفات و مروت والے معاملات نہ ہوں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ نہ تم پر کوئی حرج ہے اَن تَأْقُلُوا مِن بِيُوتِكُمْ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے گنتے جائیے گا تم کھاؤ اپنے گھروں سے او بیوتی آبائیکم یا اپنے باپ کے گھروں سے او بیوتی امہاتیکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوتی اخوانیکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوتی اخواتیکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوتی اعمامیکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوتی عماتیکم یا اپنی پھکپیوں کے گھروں سے او بیوتی اخوانیکم یا اپنے خالاؤں یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوتی خالاتیکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملک تم مفاتحہ ہو یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں او صدیق کم یا اپنے دوستوں کے گھروں اپنے دوست کے گھروں سے میں نے دس اس لئے کہا کہ پہلا جو کہا تھا وہ اپنے گھر کا کہا تھا مرنب گیارہ کہہ لیں تو یہ گیارہ قسم کے گھرانے رشتے تعلق داری کی بات ان کے ہاں کھانا کھانا کھانے میں شرکت کی بات کی جا رہی ہے اس سے آدمی کی بے تکلفی بڑھتی ہے محبت پیدا ہوتا اچھا اسلام بھی کیا ہے لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا بارہ تفصیل کا موقع نہیں یہ کتنا پیارا دین ہے جھوڑنا چاہتا ہے ہمیں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اکھٹے ملجل کر کھاؤ یا علیدہ علیدہ کھاؤ اب لوگ کہتے دیکھو جی قرآن تو کہتے مل کر کھاؤ تم لوگ پردگیوں کرواتے ہو واہ بھئی واہ ایک آیت لے کا تم اپنا نتیجہ نکالنا چاہتے سورہ نور کہاں لے گے جاؤ گے پوری کی پوری اور سورہ آزاب کہاں لے گے جاؤ گے آیت ہجاب کا لازمہ پر آیا نبی کے صحابہ سے کہا امت کی ماؤں سے کچھ لینا ہو پوچھنا ہو تو ہجاب کے پیچھے سے تو پورا قرآن ہو نا بھائی مرد مل کر کھائیں گے تو کیا پیٹ نہیں بھرے گا ایک طرف ہو کے کھالے عورتیں ایک طرف بیٹھ کے کھائیں گے کہ پیٹ نہیں بھرے گا پیٹ بھرے گا بھائی کیا چکر ہے چکر کچھ اور اصل میں چکر کیا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیر جاتے قرآن ہمارے تابع ہو جائے نہیں بھائی نہیں ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا ہے ایک اور عدب فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو یہ دعا خیر ہے اللہ کے ہاں سے مبارکتاً طیبا برکت والی دعا ہے پاکیزہ دعا ہے یہ سلام کے الفاظ اللہ کا تحفہ سور نصہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا تفصیل آئی تھی عام کرنا چاہیے سلام کو اور یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے باقی جتنے آداب گریڈنگز کے ہیں وہ کوئی میچ نہیں رکھتے سلام کے الفاظ کے ساتھ جو اللہ کی دین نے ہمیں سکھائے یہ تحفہ ہے اس کی قدر کرنی ہے قَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَاقِلُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری لئے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو آخری رکوع ہے مومنوں کا طرز عمل اور منافقین کا طرز عمل کانٹراسٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اور مومنوں بے شک مومنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول عزیز السلام پر ایمان لائے اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں لَمْ يَذْحَبُوا حَبْتَى يَسْتَعْذِنُوا تو جب تک وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے جاتے نہیں اب یہ مقام اور یہ رکوع سمجھنے کے لئے حضور علیہ السلام کا پورا تہیز ورس کا معاملہ اجتماعی جد و جہد اور اب ایک جماعت کے امیر بھی آپ کے صحابہ جماعت میں آپ کے ساتھ جڑے ہیں وہیں آنستین کے ساتھ منافقین بھی موجود ہیں اجتماعی کام ہیں کبھی قتال کا تقادہ کبھی انفاق کا تقادہ اس سینیریو کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ مقام سمجھ آئے گا اور ابھی ایک دو آیتوں کے بعد ایک بات ایسی آئے گی کہ اگر وہ اجتماعیت وعلیٰ پہلو سامنے نہ حضور کا علیہ السلام تو یہ مقام سمجھ ہی نہیں آسکتا لَمْ يَذْحَبُوا حَبْتَى يَسْتَعْذِنُوا تو جب تک وہ ان سے اجازت نہ لے لیں چلے نہیں جاتے بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ایک مقام نوٹ کر لیجئے گا سورہ توبہ کی آیت پہتالیس میں تھا کہ جو اجازت مانتے ہیں وہ ایمان والے نہیں سورہ توبہ آیت پہتالیس میں فرق کیا ہے سورہ توبہ میں نفیر عام تھی یاد آیا ہر ایک کا نکلنا لازم تو اجازت کا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ چھے اجری میں سورہ نور آ رہی ہے ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں تو جو کم سے کم اجازت لے رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے یہ فرق اس میں اور توبہ کی آیت نمبر پہتالیس وہ نفیر عام کا معاملہ تھا اولائکہ اللہذین یؤمنون باللہ ورسولی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے اور رسول علیہ السلام جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں فَإِذَا سْتَأَذَنُكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ بس اگر وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لئے اجازت مانگیں تو آپ اجازت دے دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں اختیار حضور کا ہے اجازت لینے والا آج بھی اجتماعیت قائم ہے اختیار امیر کا ہے اجازت لینے والا ذہن بنایا اجازت نہیں ملے گی تو مجھے جانا نہیں ہے اختیار امیر کا تو آپ جس کو چاہیں اجازت دیں حضور امیر بھی صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگیں اللہ اکبر کیوں بخشش مانگیں حضور تو حضور ہے علیہ السلام عام کسی امیر کو ذہن میں رکھئے نیچے سے لوگ اجازت لے کے جا رہے ہیں بھائی کام بھی تو کرنے دین کا تم چلے کے فنا تم چلے کے فنا مسئلے کی تحت تو دل میں کچھ آ سکتا ہے نا یہ دل میں اگر آ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اس دل کو صاف کرنا کسی کے بارے میں اس کا بہترین طریقہ ہے اس کے لئے دعا کرنا اس کے لئے استغفار کرنا یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے آج جو بھی دینی اجتماعیتوں میں ذمہ دار ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو دعاوں میں یاد رکھیں گے تو اس طرح کی اونچ نیچ کبھی ہو جائے گی تو دل میں مل نہیں رہے گا ان اللہ غفور ورحیم بشک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعضا تم اپنے درمیان رسول علیہ السلام کے بولانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بولانا نہ سمجھو ایک ترجمانی کیا ہے حضور کے حکم کو اور حضور کے تقاضے کو کوئی عام لوگوں کا انویٹیشن نہ سمجھنا میسیج آ گیا کارڈ اب تو خیر کم ہو جائیں گے کارڈ آیا میسیج آ گیا دل کیا تو گئے دل کیا تو نہیں گئے کوئی ایشو نہیں یہ انویٹیشن یہ تقاضہ کس کا ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم بی سیریس اس کو لائٹ نہ لینا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لیوادا یقینا اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چھپکے سے کھسک لیتے ہیں اب سمجھ آیا پرانی اردو ہے سٹک لینا پرانی اردو میں ملے گا اب کیا ہے کھسک لینا اب سمجھ آگئی اب یہ کب سمجھ آئے گا ذہن میں رکھے منافقین بیٹھے ہوئے ہوں حضور کی طرف سے تقاضہ ربی مال خرش کرنا ہے فلا مہم آ رہی اللہ کے راہ میں نکلنا ہے اوہو یہ تو میرا مال گیا یہ تو میری جان چلی جائے گی اول تو آیا بھی ہوگا لیٹ بیٹھا بھی ہوگا دور جھوتی بھی اسے رکھی ہوگی ساتھ جیسے کوئی ایسی بات ہوگی حضور کی نگاہ کوئی دوسری طرف ہو اور سٹک لیے اور کھسک لیے سمجھ آئی یہ جب تک اجتماعیت کا تصور سامنے نہیں ہوگا ہم بھی مقامات سے نکل لیں گے ایسے سمجھ نہیں آئے گی معاف کیجئے کا وہ اجتماعی جد و جہد حضور کی سامنے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلْيَهَذَرِ الَّذِينِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَمْتُسِيبَهُمْ فِتْنَةً تو جو لوگ ان کے حکم کے خلاف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے اَوْيُسِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے حضور کی مخالفت کی ان کی حکم کے خلاف ورزی کی عذاب آ سکتا ہے اَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہیں قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنَا تُمْ عَلَيْهِ اللہ خوب جانتا ہے جس کیفیت اور حال میں تم ہو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس ان ان کو اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَامِلُ تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ ان لوگوں نے عامال کیے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِعِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے آج تھوڑے سا وقت ہم نے زیادہ لے لیا اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے الحمدس سور نور اسی نتیجے میں مکمل ہو گئی بچے ماشاء الامین زور سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی آمین ہم سب کے حق میں قبول فرمائے